قرآن مجید کی اس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الناس ناز کا مطلب ہے لوگ اور آخری جو سورت ہے سورة الناس اور اس سے پچھلے والی یعنی آخری دو سورتیں سورة الفلق اور سورة الناس کو ہم دعا کے طور پر لیتے ہیں ابھی جب ہم پڑھیں گے تو میں پتہ چلے گا کہ اس کا جو سٹائل ہے وہ دعا والا ہے اسی طرح آپ دیکھی جو فرسٹ چاپٹر آف قرآن ہے جو پہلا قرآن مجید کی جو پہلی سورت ہے سورة الفاتحہ وہ بھی دعا ہے کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اہدین السرات المستقیم کے تھرو یہ کہہ کر ہدایت مانگتے ہیں اور آخری دونوں جو سورتیں ہیں ان کو ہم معوضتائن کہتے ہیں المعوضتائن اس کا مطلب یہ ہے پروٹیکٹرز شیلڈ جو دیتی ہے پناہ دینے والی سورتیں بچانے والی سورتیں تو یہاں پر چھوٹی سی اس کے بیکگراؤنڈ دکھا ہوا ہے کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا میسج لوگوں کو بتانا شروع کیا مکہ میں جہاں پر کافر تھے جہاں لوگ اسلام کو نہیں مانتے تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے تو کچھ لوگوں نے تو اس کو سن کر قبول کیا جن کے دل صاف تھے اور جن کے دل ہوئے اللہ نے ہدایت آل دی لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی تو انہوں نے پہلے تو صرف انکار کیا اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے ہرٹ کرنے کی نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی اچھا اس میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا لبید بن عاصم یہ یہودی تھا جو تھا تو اس نے یہ کیا اور یہودی جو تھے ان کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے پرابلم تھی کہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ لازٹ پروفٹ ان کی فیملی سے آئے لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیملی کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فیملی سے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل تو جو جوز ہیں یہودی ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی فیملی سے ہیں ان کی نسل سے ہیں ان کی جنریشن سے ہیں اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن سے ہیں تو یہ بات ان کو یہودیوں کو اچھی نہیں لگی اور ان کی اینمیٹی اور دشمنی سٹارٹ ہو گی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس نے کیا کیا لبید بن آسم نے کہ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میجک کیا اور آپ بیمار ہو گئے اور میجک بہت سارے طریقوں سے کہ آپ کے بال لے کر اس پر گرے لگائیں یا کئی جگہ پہ آتا ہے کہ آپ کو کھانے میں کچھ دیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الناس اور سورة الفلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فرمایا کہ آپ نے ان دو سورتوں کو پڑھتے رہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سارے ایول کاموں سے بچ سکیں اور تاکہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں تو ہمارے لئے یہ جو دو سورتیں ہیں جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جی نے بتائی ہیں تو ان کے ہم تک آئی ہیں نا تو ہم نے بھی ان سورتوں کو دعا کے طور پر پڑھنا ہوتا ہے اور یہ جو آخری سورت ہے سورت الناس یہ اور سورت الفلق ان دونوں سورتوں کو آپ یاد کیجئے زبانی اور نماز میں بھی جب پڑھیں اور ادوائز بھی جب بھی پڑھیں تو آپ کو اس کی پوری میننگز اور انڈسٹاننگز کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا دعا مانگنے لگیں اللہ تعالیٰ سے چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا دعا مانگتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے آپ دعا مانگئے آپ کہیے میں پناہ میں آتی ہوں میں پناہ میں آتا ہوں میں دعا مانگتا ہوں پروٹیکشن کی بے رب بالناس جو ان سارے لوگوں کا رب ہے سارے لوگ جو ہمیں تن کر رہے ہیں یا جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے یا جو ہمیں پسند نہیں کرتے یا جو ہمیں حام کوئی پہنچا سکتے ہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ہیں تو وہ سب اللہ کے بندے نا اللہ کی کٹیگری سے اور اللہ کی کپیسٹی سے تو کوئی بندہ باہر نہیں ہے نا اس لیے اے اللہ میں سارے لوگوں سے نہیں ڈرتی میں ان کی اس برائی سے بچنے کے لیے آپ کو بلا رہی ہوں آپ سے دعا مانگ رہی ہوں تو مجھے ان سارے لوگوں کی جو میرے آس پاس ہیں ان کے شرارتوں سے ان کی ایول کاموں سے مجھے بچا لیجئے ملیک ناس آپ بادشاہ ہیں لوگوں کے آپ کینگ ہیں لوگوں کے آپ سب لوگوں کے مالک ہیں لوگ آپ کے انڈر ہیں آپ کی اتھورٹی کے انڈر ہیں میں لوگوں کے اوپر اختیار نہیں رکھ سکتی میں لوگوں کو منع نہیں کر سکتی یا باز نہیں کر سکتی ان کے ایول چیزوں سے یا برے ان کے ارادوں سے لیکن آپ کر سکتے ہیں نا اس لیے میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں جو سارے لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناز اور آپ ہی اکیلے سارے انسانوں کے معبود ہیں الہ ہیں لوگ آپ کی عبادت کرتے ہیں لوگ آپ کو اپنا خدا مانتے ہیں جو نہیں بھی مانتا وہ بھی کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی ایک خدا کا کونسپٹ تو رکھتا ہے نا تو سارے لوگوں کو آپ نے پیدا کیا ہے آپ ان کے دلوں کو بدل سکتے ہیں آپ ان کے دلوں کو اس کے ان کے دلوں میں جو شر ہے اس کی جگہ پر خیر ڈال سکتے ہیں نا اچھا ارادہ ڈال سکتے ہیں تو میں کس چیز سے آپ سے پناہ مانگتی ہوں اس شر سے کہ جو دل میں چھپ چھپ کر کوئی ویسپر کرتا ہے جو مجھے ڈلاتا ہے جو چھپ چھپ کر ایول ویسپرنگ ہوتی ہے آپ پتہ بچے فاس طور سے بچوں کو لگتا ہے کہ ہم بارٹر جاتے ہیں اور ان کو کئی چیزیں کئی دفعہ خود بخود دکھ رہی ہوتی ہیں وہ خود امیجن کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ کبھی بھوت اور کبھی جنات تو جو دل میں میرے جو بھی برا خیال ڈالتا ہے شرل وسوس وسوسہ الخناز چھپ کر کئی دفعہ وہ ویسپر ہوتا ہے کئی دفعہ نہیں ہوتا کئی دفعہ شہدان ہوتا ہے ویسپر نہیں ہوتا بس دل میں ویسپر کر رہا ہوتا ہے برے کام کرنے کا کہہ رہا ہوتا ہے اگر ہم کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہوتے تو ہمارے دل میں وسپر کر رہا ہوتا ہے نہیں نہیں رہنے دو بہت لوگ ہیں کرنے والے چھوڑ دو کل نماز پڑھ لوں گا کل قرآن پڑھ لوں گا اور بہت ساری خاص طور سے جب ہم گیجٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں لاب ٹاپس یوز کر رہے ہوتے ہیں موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہی شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں چھپ 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 کر گنڈی چیزوں کی کے لیے اٹریکشن ڈالتا ہے کہ ہم مجھے بھی دیکھتا چاہیے کہ یہ کیا ہے تو اے اللہ مجھے ان سے بچا لے ایسا چھپ کر وار کرنے والا ایسا چھپ چھپ کر وسوسہ ڈالنے والا جو لوگوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے یعنی ایک دوسرے کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں کو حام کر دو فلاں کے لیے برا سوچو ہمارے دلوں میں آتے ہیں کہ فلاں انسان اچھا نہیں ہے یا میرا کلاس فیلو یا میری فرنز میں سے یا کزنز میں سے یا فیملی میں سے مجھ سے تو کوئی پیار نہیں کرتا ہے یا برے ہیں یہ سب حصول میں شیطان کر رہا ہوتا ہے ایون کئی دفعہ اپنے ماما بابا کے لیے بھی ہمارے دلوں میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سب کون کرنے والا ہے شیطان تو ہم اللہ سے دائریک ڈعا مانگ رہے ہیں کہ جو بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے چاہے انسانوں میں سے ہے یا چاہے جنات میں سے ہے یا اللہ مجھے ان سب سے بچانی تھی ہے تو اے اللہ میں آپ کی پروٹیکشن مانگ رہی ہوں جو آپ تمام لوگوں کے رب ہیں ملک الناس تمام لوگوں کے بادشاہ ہیں الہ الناس تمام لوگوں کے حقیقی معبود ہیں اللہ من شر الوسواس الخنات کس چیز سے میں اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کس شر سے جو چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے جو دل میں ویسپر کرتا ہے جو دل میں چھپ چھپ کر سکیری اور ڈراؤنی خیالات ڈالتا ہے یا برائی کے لئے خیالات ڈالتا ہے اللہ جو لوگوں کے دلوں میں ایول ویسپر کرتا ہے جو دلوں میں برے خیالات ڈالتا ہے چاہے جنات میں سے ہیں چاہے انسانوں میں سے ہیں اور یہاں میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتے ہوئے ایک صحابی تھے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک دفعہ وہ مسجد میں جا کے نہ ایسی بیٹھ دے اور نماز کا ٹائم تھا لیکن وہ تھوڑے سے لیزی ہوئے تھے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عقوزویں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نماز کا ٹائم ہے تو ابو ذر بڑھے میں تو انہوں نے بولا کہ ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں پڑھی میں نے تو ان کے انداز تشو ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر فوراً اٹھو اور نماز پڑھو تو کہتے ہیں کہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں اٹھ گیا اور میں نے نماز پڑھی اور جب میں آ کے واپس پیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تم شیطان اور اس طرح تمہارے دل میں برے خیالات آئیں تو فوراً قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس پڑھا کرو یعنی انسانوں اور جنوں کے شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگا کرو تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں یعنی میں نے تو سنا کہ شیطان آگ سے بنتا ہے تو وہ تو جنات ہوتے ہیں تو کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ہاں ہر وہ انسان جو شیطان کے پاتھ کو فالو کرتا ہے اس کے رستے کو فالو کرتا ہے اصل میں تو وہ شیطانی بن جاتا نا پھر کیونکہ وہ شیطان والے کام کر رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمیں اس صورت کا تھوڑا سا مطلب پتہ چل گیا اور اب آپ نے جب بھی آپ کے دلوں میں کوئی برا خیال آئے جب آپ کو ڈر لگے جب آپ کو لگے کہ لوگ آپ کی اگینسٹ ہے آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہو یا کئی دفعہ آپ اپنے پوائنٹ او فیونی دوسروں کو سمجھا سکتے یا کئی دفعہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو no need to worry درنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس یہ protection کے لیے سورت ہیں نا تو ہم نے سورت الناس کو اس نیت سے پڑھنا ہے انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہمیں ضرور انشاءاللہ اپنے حفاظت میں رکھیں گے تو آج سے آپ نے اس سورت کو نماز میں بھی پڑھنا ہے اور جب آپ رات کو سونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکتی جب آپ رات کو سونے لگتے تھے تو ضرور سورت الناس اور سورت فلق پڑھتے تھے تو سورت فلق کا ترجمہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے تو آج آپ نے سورت الناس کو اسی meanings کے ساتھ اور understanding کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے جزاکو اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ